اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کی سوڈی میں ہم لوگ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پی کے میں آن لین ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے اگر آپ لوگ بھی خیبر پختونخواہ کے جتنے بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں پبلک سیکٹر کے ان میں سے کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے ایڈمیشن کے لیے یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کسی بھی میڈیکل کالج میں آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے تو اس ویڈیو ٹیٹیوریل کو فالو کیجئے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کے سامنے کمپلیٹ آن لین ایڈمیشن فارم فل کر کے اور تمام چیزیں سب میٹ کر کے آپ لوگوں کو فل کر کے دکھائیں گے ڈی ایس سوڈنس فرسٹ افال آپ لوگوں کو گوگل پر کم یو سرچ کرنا ہے جیسے آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں جو ہی آپ گوگل پر کم یو سرچ کریں گے آپ کو نمبر وان پر جو ویب سائٹ ملے گی آپ لوگوں نے اس کو کلک اوٹ کا لینا ہے یاد رکھیں گے آپ ویب سائٹ www.kmu.edu.pk ہونی چاہیے اور اس کے اوپر لکھا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی آپ لوگ یہاں پر سکرین کے پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس طرح کی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس کے اوپر کلک کا لینا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے افیشل ویسٹ پر چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ہوم پیج پر ہی اگر ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو یہاں پر اپ کمیگ ایونٹ کا ایک سیکشن ہے اس میں یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے سبسکرین کے پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس بی ڈی ایڈمیشن ٹھیک ہے اور نیچے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی ایڈمیشن اوپن ہے نرسنگ بی ایس ڈی پی ٹی ایڈمیشن ہے اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی لیٹیس نویسمنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے وہ یہاں پر آ جاتی ہوتی ہیں فائنلی ہم لوگوں نے چونکہ پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس بی ڈی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سمپلی آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پر پبلک سیکٹر ایم بی بی ایس بی ڈی ایڈمیشن آپ کو جہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کیو پر کلک اوٹ کر لینا ہے جو ہی آپ لوگ اس کیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پورٹل آ جائے گا جس میں جہاں پر آپ لوگ کے سامنے اگر کوئی ناسمنٹ ہوگی تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی اس کو آپ نے کلوز کر لینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ لوگ سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا جو کہ ای ایم ایو کا ایڈمیشن پورٹل کہلاتا ہے اس کا میں ڈیریکٹ لنک بھی آپ لوگ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کیو پر آپ کلک کر کے ڈیریکٹ اس پورٹل پر آ سکتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہے ڈیریکٹ ان میں تو اس کے لئے آپ لوگ کو فرسٹ افال نظر آ رہا ہوگا اپلائی ہیر فار نیو اپلیکنٹس آف پاکستان نیشنالیٹی اور اسی کی سامنے ایک بلیو کلر کا باکس ہے جس کیو پر لکھے ہوئے اپلائی ہیر نیو اپلیکنٹس آف فارن نیشنالیٹی جتنے بھی سٹوڈنٹ آف خان یا فارن نیشنالیٹی والے ہیں وہ بلیو باکس کیو پر کلک کریں گے اور جتنے بھی پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سارے سارے اس ریڈ باکس یا میرون باکس کیو پر کلک کریں گے تو سمپلی آپ لوگ ان اس کیو پر کلک کر لینا ہے تاکہ ہم لوگ اپنا نیا ایک آکانٹ کر سکیں اور آن لین ایڈمیشن کیلئے اپلائی کر پائیں اس کے لئے آپ لوگ سامنے سرک انٹرفیس ہوگا جیسے آپ سکنگ پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سا فارم اس کو ہم لوگ فیل اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے پروڈسیڈ کرنا ہے اس کریئٹ ایک آنٹ والے سیکشن میں فرسٹ افال آپ لوگ نے اپنا سین آئی سی نمبر یا اپنا جو فارم بی نمبر ہے وہ ویداؤ ڈیشز ڈیشز کے علاوہ جو نمبر ہیں وہ سارے لکھ دینے ہیں اس کے بعد اپنی مرضی کا کوئی پاسفورٹ سیٹ اپ کر لیجئے نیچے کنفرم پاسفورٹ رکھ دیجئے جیسے آپ لوگ فیس بک وغیرہ کا پاسفورٹ رکھتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم آپ لاغ ان کرنا چاہیں تو آپ لوگ وہ پاسفورٹ استعمال کر کے لاغ ان کر پائیں اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسفورٹ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یور پرسنال ای میل کا سیکشن تو اس سیکشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی ای میل لکھنی ہے یعنی کہ جو ای میل آپ کے پاس ویلیڈ ہے اور جس کے اوپر آپ میسجز وغیرہ ریسیف کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اگر کوئی میسج سینڈ کر جائے تو آپ لوگوں کو مل جائے اس سے نیچے انٹر کیپچا کا باکس ہے انٹر کیپچا میں آپ لوگوں کو نیچے اسی باکس سے نیچے ایک کوڈ سا نظر آ رہا ہوگا اس کوڈ کو آپ لوگوں نے دیکھ کر اوپر لکھ لینا ہے جیسے آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹ ڈبل سی فور نائن ڈی لکھا ہوئے اگر آپ لوگوں کو یہ پاس ورڈ صحیح سے سمجھ نہیں آرہا تو آپ کو اسی پاس ورڈ کے ساتھ ہی ایک ریفرش کا آئیکن بنا ہو نظر آ رہا ہوگا آپ اس کی پر اگر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیا پاس ورڈ آ جائے گا جو اگر آپ کو سمجھ جاتا ہے تو وہ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد نیچے آپ لوگ کو کریٹ اکاؤنٹ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کی پر کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا آپ سکرنگ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے ایکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ لوگ سامنے امپورٹنٹ نوٹ انسٹرکشن ہے ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو نیچے ایک چھوٹا سب باکس نظر آ رہا ہوگا جس کو میں نے ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کی پر کلک کرنا ہے تو یہ جب کلک ہو جائے اس کے بعد ایکسپٹ کنڈیشننز کانٹینیو کا آپشن ہوگا اس کی اوپر آپ نے کلک کا لینا ہے اس کی اوپر کلک کرتے ہی آپ لوگ سکرنگ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں ہم یونیورسٹی کے آن لین ایڈمیشن پورٹل میں اپلیکیشن فارم میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے اپنی مکمل جو انفرمیشن ہے وہ پٹ کرنی ہے اور اپنا فارم فلپ کر کے یہاں پر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے سمیٹ کروانا ہے یہ سٹوڈنٹس آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون پروفائل کا سیکشن ہے پروفائل کے سیکشن میں ایڈی اور پروفائل کے لیے چاپ لوگوں نے بہت ساری انفرمیشن دہش کرنی ہے فرس افال آپ لوگوں نے فول نیم کی جگہ اپنا پورا نیم لکھ دیجئے گا بہتر ہے آپ کپیٹر لیٹر سارا استعمال کر اس کے بعد والے صاحب کا اپنا نیم لکھ دیجئے گا فادر نیم والی جگہ پر اس کے بعد جینڈر آپ نے سلیک کا لینی ہے اس سے نیچے آپ لوگوں نے اپنی دیٹر بر سلیک کا لینے اس کے بعد آجوں ڈیسیبل ہیں تو yes otherwise no حافظ قرآن ہے تو yes otherwise no کو رہنے دیجئے اس سے نیچے نیشنالٹی ہے نیشنالٹی میں آپ لوگوں نے نیشنالٹی سلیک کا لینے اس کے بعد اپنا دومیسال سلیک کا لینا ہے اگر آپ کے دومیسال کا ڈسٹرک نہیں ہے اس کے میں موجود تو ادھر کو سلیکھ کر لیجے اس کے بعد ریلیجن کا اپشن ہے آپ لوگوں نے اپنا ریلیجن سلیکھ کر لینا اس کے بعد are you already admitted in mbbs bds college اگر آپ already کسی mbbs bds college میں admitted ہیں یعنی آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے تو آپ yes otherwise no کی رہنے دیجئے اگر ہے تو پھر آپ لوگوں نے اگلی باکس میں بتانا ہوگا کہ کون سے کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next ہے mobile network 1 تو mobile network 1 میں آپ لوگوں نے سلیکھ کر لینا ہے آپ کا جو network ہے وہ کون سا ہے let's say آپ mobile link کی sim use کر رہے ہیں یا جو ان سے number آپ دینے جا رہے ہیں اس کا network سلیکھ کر لیجئے گا اور اس کے سامنے mobile number 1 کی تک آپ لوگوں نے اپنا mobile number phone number لکھ دینا ہے یاد رکھے گا وہ number لکھے گا جو آپ کے پاس on ہے اور آپ کے پاس working ہے اس کے بعد mobile number 2 آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی mobile number لکھ سکتے ہیں دوسری جگہ آپ چاہیں تو same بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے are you injured are sibling of şehid injured in army public school پشاور ٹھیک ہے تو 16 دسمبر کو جو incident ہوا تھا army public school پشاور میں اگر آپ اس شہید کے کوئی sibling ہیں کوئی بین بھائی ہیں یا اس کی family سے ہیں تو آپ نے yes کو سلیکھ کر لیجئے گا otherwise no korene دیجئے اس کے سامنے postal address ہے تو آپ لوگ نے اپنا postal address یہاں پر لکھ دینا ہے پورے کا پورا درست postal address لکھ دیجئے گا اس کے بعد نیچے آپ لوگ کو نیچے save and next caption نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ save and next اپنی انفرمیشن یہاں پر save کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ لوگوں نے save and next اپنی پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کی انفرمیشن save ہو جائیں اور آپ next stage پر چل جائیں یہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس updated photo کا option ہے یعنی کہ آپ لوگ یہاں پر اپنا photo upload کرنا ہے upload کرنے کے لیے آپ لوگ jpg jpg png format کر سکتے ہیں اور اسے نیچے 512 kb کا size بتایا گیا کہ آپ 512 kb size کا photo upload کر سکتے ہیں اس سے بڑا ہوگا تو وہ یہاں پر upload نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس بڑے size کیا تو آپ simply google پر search کر لیں image reduce size تو آپ کو وہاں پر website مل جائیں گی کوئی نہ کوئی اور وہاں پر آپ لوگ اس کو reduce کر سکتے ہیں خیر آپ لوگ نے simply یہاں پر choose file کا option نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے پر clicker کے اپنی file choose کر لینے آپ نے computer mobile یہ جس چیز کے اندر بھی تصویر بنا کے رکھی ہوئی ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا photo choose کر لیا اس کو ہم open کلک کریں گے تو ہماری file یہاں پر select ہو جائے گی ٹھیک ہے جو ہی file یہاں پر select ہو جاتی تو file کا نام یہاں پر آنے لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو نیچے add option نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے پر click کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا photo add ہو جائے جو ہی آپ لوگوں کا photo add ہو جاتے تو اس کے بعد add your qualification کے section پر آ جاتے ہیں یہ students add your qualification کے section میں ہمیں اپنی qualification کے information دینی ہیں اس میں first of all آپ کے سامنے certificate title metric ہے آپ نے اپنے metric کے بارے میں complete details دینی ہیں جن میں آپ لوگوں نے first of all metric roll number والے box میں metric roll number لکھ دینا ہے یعنی کہ 10 class کو اس کے بعد metric obtain marks metric میں جتنے number حاصل کی ہیں وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد metric total marks جتنے number آپ کے metric میں total ہوتے ہیں وہ select کا لیجے گا اس کے بعد metric passing year کے کون سے سال میں آپ لوگوں نے metric کو pass کیا ہے اس کا year لکھ دیجے گا اس کے بعد metric کے board کا نام یہاں سے select out کا لیجے گا اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے یا نیچے دیکھیں گے تو certificate title intermediate requirement already selected ہوگا اس کی information دینی ہے اگر آپ لوگوں نے FSC کی ہے تو simply آپ لوگ FSC کی information دیں گے اگر آپ نے A ou level کیا تو آپ اس کی information دیں گے FSC کی roll number کی جگہ آپ اپنا roll number لکھ دیجئے گا اس کے سامنے FSC obtained marks لکھ دیجئے FSC obtained marks میں آپ لوگوں نے اپنے وہ number لکھ دینا ہے جو آپ نے FSC میں حاصل کی ہیں اس کے بعد FSC total marks ٹھیک ہے کتنے total marks ہوتے تو وہ select کا لیجئے گا اس کے بعد FSC passing year کے کون سے سال میں FSC پاس کیا ہے اس کے بعد FSC biology marks chemistry marks اور physics کے marks لکھ دیجئے گا جتنے جتنے نمبر آپ نے ان سبجیکٹس میں حاصل کیے ہیں دونوں سالوں میں total اس کے بعد FSC کے board کا نام یہاں سے select out کر لیجئے گا FSC کے board کا نام select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے move کرنا ہے اور نیچے آپ کو پاس last پر دو option مل جاتے ہیں have you applied یا applying for special exam اگر آپ نے special exam کے لیے apply کیا ہوا ہے یا کرنے کا mood ہے تو آپ لوگ یہاں سے select کر لیجئے گا otherwise no foreign اس کے علاوہ are you a level student waiting for result تو آپ اگر result کے لیے wait کر رہے ہیں result waiting student ہیں a level والے تو آپ yes کا لیجئے otherwise no current دیجئے اگر کوئی student اس بارے میں confused ہے کہ کسی نے improvement کیا اور وہ کونسا سال ہے کی passing year میں تو اس کے لیے simply وہی year لکھنا ہوگا جون سال last سال آپ کا result آیا ہے ٹھیک ہے latest جو آپ نے exam دیا تھا بلکل last پہ جائے وہ improvement والا تھا جو بھی تھا وہ آپ لوگوں نے لکھنا اس کے بعد نیچے save and next کا option نظرار ہوگا آپ نے اس کیوپر click کر لینا ہے آپ اس کیوپر click کریں گے تو آپ کی information save ہو جائیں گے اور next آپ کے سامنے MDCAT obtain marks کا section آ جائے گا MDCAT obtain marks کے section میں first of all آپ لوگوں نے entry test کا year select کا لینا ہے کہ کون سے سال میں آپ نے entry test دیا ہے یعنی کہ MDCAT کا اس کے سامنے register CNIC with MDCAT یا PMC میں تو جو آپ لوگوں نے CNIC register کیا تھا یعنی کہ اپنا CNIC یا فارم بی number لکھ دیجئے جو آپ لوگوں نے MDCAT کے لیے register کیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا roll number لکھ دینا ہے MDCAT والا اور اس کے سامنے اپنے obtain marks آپ لوگوں نے entry test میں جو obtain marks ہیں وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو last پہ آپ لوگ اپنے marks لکھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو نیچے save and next option ازرار ہوگا اس کیوپر آپ click کر کے اپنے ان information کو save کر سکتے ہیں اور next یعنی کہ اگلے step پر move کر سکتے ہیں dear students ہمارے پاس next section ہے select your program and category چونکہ ہم لوگ admission کے لئے apply کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا programs اور categories یا colleges select کرنے کا option دیا جا رہا ہے first of all آپ لوگ جو student MBBS کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے MBBS موجود ہے اور BDS والے students کے لئے BDS بھی موجود ہے جو اس سے دونوں میں apply کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بتاتا ہوں کہ کیسے apply کرنا ہے first of all آپ لوگ let's say کہ ہم لوگ MBBS میں apply کرنا چاہتے ہیں تو ہم MBBS کے سامنے والی موجود ہیں جو student BDS میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ open merit یا general self finance پر apply کر سکتے ہیں اور جو student MBBS میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ open merit general self finance اور ساتھ ساتھ reciprocal seats پر بھی apply کر سکتے ہیں یاد رکھی گا reciprocal seats وہ seats ہوتی ہیں جو other provinces کی ہوتی ہیں let's say کہ یونیورسٹیوں جو ہیں یا جو خیبر medical university ہے جو KPK میں موجود ہے تو اس یونیورسٹی میں باقی تمام provinces کی special seats رکھی جاتی ہیں ان کیسے پنجاب یا بلوچستان یا اور بھی سوبوں کے لوگ جو ہیں وہ apply کر سکتے ہیں تو ان سیٹوں پر اگر کوئی student apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریسی پروکل پر apply کرے گا ہم لوگ first of all open merit پر apply کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ simply MBBS کے سامنے open merit کا option نظر آ رہا ہے ہم اس میں سے اس کو select out کر لیں گے آپ لوگ ان میں سے general self finance ریسی پروکل پر apply کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ select کیجئے گا اسی طرح جو بیڈیوز میں apply کرنے چاہتے ہیں اپنے respective category کے اوپر apply کیجئے گا تو ہم MBBS کے سامنے open merit MBBS کے اوپر click کرتے ہیں تو جو ہی ہم لوگوں نے click کیا ہمارے سامنے تمام colleges کی list آ چکی ہے آپ second کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پر total 10 colleges ہیں جو MBBS offer کر رہے ہیں جو open merit پر اور ان کے سامنے اگر آپ لوگ دیکھیں تو list کے سامنے بلکل priority موجود ہے اور اس کی نیچے boxes ہیں priority کے مطلب آپ لوگ کون سے college میں کس priority پر admission حاصل کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگ سمجھاتے ہوں let's say کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دس colleges میں سے میری سب سے پہری جو priority ہے وہ خیبر medical college پر شاور ہے تو میں اس کے سامنے one لکھ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ میرا خیبر medical college میں admission ہو جائے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا اس میں نہ ہو تو پھر گومل medical college میں ہو جائے جو کہ four number پر پڑا ہوئے تو میں اس کے سامنے دو لکھوں گا کیونکہ میری priority number 2 ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگر اس میں بھی نہ ہو تو پھر میرا باچہ خان medical college مردان میں ہو جائے اور اس کو میں اپنی priority number 3 پر رکھ رہا ہوں جو کہ 7 number پر پڑا ہوئے تو میں اس کے سامنے inter priority number والے box میں 3 لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ لوگوں نے یہ دس کی دس جگہوں پر اپنی priorities لکھ دینی ہے تو dear students آپ سکرین کے پر ملاجیزہ کر سکتے ہیں میں نے تمام کالجز کیلئے اپنی priorities لکھ دی ہیں جیسے آپ سکرینگ پر ملاجیزہ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کالج جو ہے جو کہ خیبر girls medical college ہے وہ صرف girls کے لیے ہے لیکن اس کے سامنے بھی آپ لوگوں نے اپنی ایک priority لازمی لکھنی ہوتی ہے میں نے اس کو priority number 6 پر رکھا کیونکہ اگر اس 6 number والے یا سے below والے colleges میں آتا ہے تو میں یقین ان ان میں میں willing بھی نہیں ہوں admission لینے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے لحاظ سے ان کی priorities بنائیے گا کوئی بھی box آپ نے خالی نہیں چھوڑنا کم از کم اس کے سامنے ایک priority کی جو name ہے وہ لازمی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں کو save and next option آزر آر ہوگا آخر پر اس کے اوپر آپ کلک کا لیجیگا تاکہ آپ کی information save ہو جائیں اور آپ سکرینگی پر ملاجیزہ کر سکتے ہیں ہماری تمام information یہاں پر save ہو چکی ہیں اور جیسے ہم نے fill up کی ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کو میں highlight کر رہا ہوں red color سے کہ programs اور categories جن جن colleges میں ہم نے apply کیا اور open merit پر ابھی apply کیا ہے تو اس کی یہاں پر list آ رہی ہے اب جو student کسی اور program ہے let's say وہ bds یا کسی اور category میں apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ simply ان کو یہی پر click here to apply for another program یا category college کا option نظر آ رہا ہے یا آپ لوگ اس سے نیچے move کریں تو آپ کو بالکل last پر بھی یہاں پر option آزر آ رہا ہے click here to apply for another program and category یہ option آزر آ رہا ہے آپ لوگ ان کیو پر click کر کے کر سکتے ہیں let's say میں کسی اور میں apply کرنا چاہتے ہیں تو میں simply اس کیو پر click کروں گا اور پھر واپس اسی جگہ پر آ جاؤں گا جہاں سے میں نے categories کو select کیا تھا dear students اب میں general یا self finance پر apply کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے general self finance کو select کر سکتا ہوں اگر میں reciprocal پر apply کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھی select کر سکتا ہوں let's say ہم reciprocal seats mbbs کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو select root کریں گے اور یہاں پر چار colleges ہیں جو second number پر ازاد جمہور کشمیر medical college مظفرباد اس پر میں apply کر رہا ہوں اور نشتر medical college کو priority number 4 پر رکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میری priorities یہاں پر set ہو چکی ہیں اور آخر پر save and next key پر click کریں گے تو آپ کی information بھی save ہو جائیں گی اب آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے mbbs کے لی ریس پر apply کر دیا ہے اگر آپ لوگ ویڈیس کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جب یہ ساری information آپ کے correct یہاں پر fill up ہو جائیں اور نیچے اپنی ساری information دیکھ لیں اگر کوئی information change 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 education information کا option آ رہا ہے اور change mdcat mask آپ سے change کر سکتے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے نیچے submit and print deposit slip کی option کے اوپر click کر لینا ہے تاکہ آپ information save ہو جائیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے سامنے final declaration چھوٹا چیک باکس ہوگا اور جن کے ساتھ سٹار نہیں ہوگا وہ صرف وہ student apply جن کے اوپر applicable ہیں یعنی جن کے اوپر آ رہے ہیں ادروایز وہ student بلکل بھی اپلوڈ نہ کریں جن کے لیے لیے منیٹری ہیں ہی نہیں میں آپ کو آگے چل کر میٹرک کی سنت کو جہاں سے سلیک کریں جس کی ہم نے تصویر بنا کے رکھی تھی اوپن کے کھوپر کھلک کریں گے اپلوڈ ڈاکومنٹ کے اوپر کھلک کریں گے اور جو ہی ہم اس کے اوپر کھلک کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکسیس اپلوڈ اپنے الفاظ میں ریزلٹ کارڈ بھی کہت ہو جو ریزلٹ ہونے کے بعد آپ کو بورڈ دیتا ہے ریزلٹ کارڈ اب یہ جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے یہ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں اور جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے یہ ایک نارمل جس کی پر بورڈ کی سٹیم لگی ہوتی ہے وہ ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے چونکہ ابھی تک جو انٹرمیڈ ہے اس کی تقریبا ریزلٹ کارڈ ہی آئے ہیں یعنی دی مارک شیٹ آئی ہے نا اس کی سرٹیفیکیٹ ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی تو اس لیے FSC کے بارے میں صرف ڈی ایم سی مانگ جا رہی ہے جبکہ میٹرک کے لیے ڈی ایم سی اور سی دونوں مانگ جا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس دوسرا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایڈ میٹرک دی ایم سی بھی یہاں سی سی دیکھ دیکھ ہوں میٹرک پالی وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس نیکس ہے ایڈ ایڈ سی ڈی ایم سی بھی ہم لوگ ایسے ہی اپلوڈ کرتے ہیں میں آپ کو سارے ڈاکومنٹ سٹی اپلوڈ کر 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 ہوں آپ لوگوں نے یہاں پر اپنے 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 ایسی فرانٹ سائیڈ یعنی اپنے شناختی کارڈ کی فرانٹ سائیڈ آپ نے ایڈ کرنی ہے اور شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ اپنے اپلوڈ کرنی جیئے شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا وہ سٹوڈنٹ کیا کریں گے یہاں پر اپنا فارم بھی اپلوڈ کریں گے اس کے سائل کی بیک سائیڈ اس کے بعد ایڈ انٹری ٹیسٹ ریزلٹ جو آپ لوگوں کا انٹری ٹیسٹ ہو ہے اس کا ریزلٹ اپلوڈ کی جیئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سٹار نہیں لگ ہو تو یہ اپلوڈ کی جیئے ریزلٹ کارڈ ادھر لوگ یہاں پر نا بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں آپ ریکمینڈ کروں گو آپ سکرین شارٹ ریزلٹ والی پی ایم سی والی یہاں پر اپلوڈ کار لیجئے اس کے بعد نیچے ایڈ پیرنٹ سرٹیفکیٹ اپشنل اب یہ ان کے لیے اپشنل ہے جن کے والدین کی جو دیتھ ہو چکی ہے اپلوڈ کرتا ہوں چونکہ ڈاکمینٹ کے لیے پرائیویسی ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا نہیں ہو میں آپ کے سارے چیز اپلوڈ کرتا ہوں کرنے کے بعد ہم لوگ نیکسٹ موگ کرتے ہیں یہ سارے سارے اپلوڈ کر دی ہیں ہمارے پاس بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو اینڈ سبمیٹ فارم کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے دی سوئن آپ لوگ یہاں پر پریویو اینڈ سبمیٹ فارم کے پر کلک کر اپنی ساری انفرمیشن سییو کروا کے اپنا جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو پریویو کر کے فائنل سبمیشن کر سکتے ہیں تو ڈیر سوئن سنیکٹ آپ کے سامنے انٹرفیس ہوگا جس میں آپ کے سامنے ہے کنفرم یور پروائیڈ انفرمیشن اور یہاں آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں اور اس کو ساری انفرمیشن جو آپ نے پروائیڈ کی ہیں ان کو آپ سبمیٹ ہو چکی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آل ان بینک سلیپ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہم لوگ اپنی بینک سلیپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پی کر سکتے ہیں تو بینک آف خیبر پورے پاکستان کے اندر جہاں بھی کوئی بھی برانچ ہو آپ اس کی فی پی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے جو ایڈمیشن فارم ہے وہ بھی آپ کے پاس اوپر آ رہا ہے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ اپنی اپنی بینک سلیپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے چیک اٹھ کرتے ہیں اس کو کیسے اور پرنٹر ہو آپ ان کو بولیں کہ بھائی ہمیں یہ پرنٹ کر دیں جب آپ کو پرنٹ کر دیں تو آپ سیدھے اس کو بھاگے بھاگے خیبر میں لے جائیں اور وہاں پر جا کر ان کو آپ لوگ سیدھا سیدھا تین ہزار اوپیہ دیں جتنی آپ لوگوں نے اگر بیڈیس وہاں پر جا کر اس کو پی کر دیں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پر آپ پی کرنے کے بعد آپ لوگ کو ان میں سے ایک کپی بینک والے واپس کر دیں گی تو وہ آپ کے پاس رہے گی تو ہم سیمپل اس کو اوپن کر یں آپ پر دیکھ سکتے ہم اس طرح کا فارم ہے آپ کے پاس بھی اپنا فارم بلکل ایسے ہی ہوگا میں اس کو کلوز کرنے والا ہوں اور اس داؤنلوڈ فارم کو آپ لاغ ان ہو جائے گا لاغ ان ہونے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سٹیپ آپ کے پاس آ رہے ہیں اب ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم تک جو نائن سٹیپ ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس ایک ہی سٹیپ رہتا ہے اور وہ ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے اپلوڈ پیل ڈیپوزٹ سلپ ہم سمپلی اس کے اوپر کلک کر کے اپنی جو ڈیپوزٹ سلپ ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ افال سلیکٹ ڈیپوزٹ سلپ ٹائپ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس تو ہم نے ایم بی بی اس کے لئے اپلائی کیا تو ہم ایم بی بی اس کی سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ایک بات سکتا ہم نے ڈیپوزٹ سلپ اس کو فائل کی اوپر کلک کر کے آپ نے چوز کا لینا ہے چوز کرنے کے لئے سمپلی آپ نے اپنی فائل وہ چوز کرنی ہے جو آپ نے بنا کر رکھی ہوگی یاد رکھی کہ جو آپ لوگ پرنٹ کروا کے چلان پے کر کے آئیں گے اس کی تصویر بنا کر رکھنے وہی تصویر یہاں پر اپلوڈ کرنے ہے چوز کرنے ہے جب یہاں پر فائل چوز کرنے اس کے سامنے ایڈ اپلوڈ پر ڈیپوزٹ سلپ کا اپشن نظر آر ہوگا اس کی پر کلک کا لیجئے گا جو ہی آپ اس کی پر کلک کی گئے گے تو آپ کی یہ جو ڈیپوزٹ سلپ ہے وہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی اپلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر رکھ جانا ہے ٹھیک ہے اس کی بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد یونیورسٹی والوں کو کام ہے اور یونیورسٹی والوں کو یہی کام ہے کہ وہ آپ کی جو فی ہے جو آپ نے پے کی ہے وہ اس کو ویریفائی کروائیں گے یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی جو پیڈ فی ہوتی ہے وہ ویریفائی ہو جاتی ہے بینک کی طرف سے تو 72 گھنٹے آپ نے انتظار کرنا ہے 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی جو فی ہے وہ ویریفائی ہو جائے گی اور آپ کو امید ہے کہ ایمیل بھی کر دی جائے گا اگر ایمیل نہ بھی کیا جائے تو آپ کو اسی پورٹل کی اوپر آپ کی یہاں پر جو سٹیٹس ہے وہ کنفرم آ جائے گا یہاں پر ابھی تک تو اس سے آگے نہیں جا رہا لیکن جب آپ کی فی وغیرہ پی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یہاں پر جب آپ ہوم کی اوپر کلک کرتے ہیں تو ہوم کی اوپر یہاں پر آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں پر یور پیمنٹ سٹیٹس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر پیمنٹ سٹیٹس ہے سپینڈنگ آ رہا ہے لیکن یہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اس کو ویریفائیڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا بس آپ لوگوں کو جو سارا ایڈمیشن کا پروسیجر ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یونیورسٹی کی میریڈ لیسٹیں اور کالجز وغیرہ کی میریڈ لیسٹیں بارے میں آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ کے اوپر دے دیا جائے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا جتنی بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن میریڈ لیسٹوں اور سرکی چیزوں کے بارے میں انفرمیشن آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ باقی تمام سبوں کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز اور اسلامباد کی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں آلین اپلائی کرنے کے طریقہ کار بھی اسی چینل کے اوپر دستیاب ہیں نیچے ڈسکرائب بھی بھی لنک مل جائیں گے اگر کوئی سٹوئنٹ اپلائی کرنا چاہتے تو ضرور ان کو دیکھ لیجئے گا خیر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری طرف سب سب لوگوں کو اللہ حافظ